بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں حبیب اللہ کمر اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی آئی ٹی ایڈوکیشن ڈاٹ کوم یوٹیوب چینل اور آج ہم پڑھ رہے ہیں ڈی کم کی یہ ہماری آن لائن کلاس ہے گورنمنٹ کالیج آف کامرس گجرہ والا کی طرف سے تو گورنمنٹ کالیج آف کامرس میں ہم نے آن لائن کلاسز کا سلسلہ آپ کو پتہ سٹارٹ کر دیا ہے تو یہ ہماری ڈیپلومائن کومیس کی کمبائنڈ کلاس ہے بیٹا جس کے اندر اکاؤنس گروپ کے سٹوڈنٹس بھی شامل ہیں اور شارٹ ہینڈ گروپ کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں تو بیٹا کل آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات کی تھی جو کل کا ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے ہمارا جو چپٹر کے آخری آخری question تھا سکینڈری storage کے حوالے سے اس کے اوپر ہم نے بات کی تھی آج انشاءاللہ والعزیز ہم نیا چپٹر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ computer hardware اور software کے نام سے ہے محمد وقاس جمیل صاحب کی بک ہے دونوں کلاسز میں آپ پڑھ رہے ہیں تو اس بک کا یہ چپٹر نمبر 3 ہے جس کے اندر ہم پڑھیں گے کہ computer جو ہے یہ ہمارے پاس کتنے حصوں پر مشتمل ہوتا ہے جو بچے جنہوں نے کل بھی کلاس لی تھی آج اس وقت تیرا بچے جو ہیں وہ کلاس میں آ چکے ہوئے ہیں ٹھیک ہے باقی حاضری جو ہے وہ آپ نیچے چیٹ کی آپشن آپ کو نظر آ رہی ہوگی تھوڑا سا اگر آپ دھیان کریں تو آپ کو چیٹ کی آپشن جو ہے نا وہ اس کے اندر نظر آ جائے گی چونکہ میں لیپ ٹاپ کے اوپر ہوں تو اس لیے مجھے تو یہاں پہ کلیرلی یہ منشن ہے اور یہ نظر آ رہی ہے لیکن اس کے اوپر کس طرح یہ نظر آ رہی ہے یا کس طرح بچوں نے کچھ انہیں پوچھا تھا نا کہ سر ہمیں چیٹ کی ونڈو جو ہے وہ نظر نہیں آتی تو میں اپنے موبائل پہ ذرا چیک تو بیٹا یہ جب آپ ونڈوز پر کلک کرتے ہیں تو صاف ہی آپ کے سامنے جو ہے نا وہ لائیو چیٹ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اگر آپ نے لاغ ان کیا ہوا ہے جی میل کی آئی ڈی لگائی ہوئی ہے تو یہ چیٹ کی ونڈو تو بالکل سامنے نظر آ رہی ہے اور آپ نیچے اگر آپ نے اپنے یوٹیوب کو سائن ان کیا ہوا ہے جی میل اکاؤنٹ آپ نے اپنے موبائل میں بھی لگایا ہوگا یقیناً اگر لائپ ٹاپ پہ ہیں تو جب آپ نے جی میل کا اکاؤنٹ لگایا ہوگا تو اس وقت آپ کو چیٹ کی ونڈو بالکل ویڈیو کے ساتھ ہی نظر آ رہی ہوگی ٹھیک ہے میں اب موبائل کی چیٹ ونڈو سے آپ کو ایک ویلکم کا میسج کرنے لگاؤں ٹھیک ہے جس پر میں اپنے نام سے جو ہے وہ موجود ہوں تو برحال ہم آج کے لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں امید ہے کہ سب کو سمجھ آ رہی ہوگی اور اگر آپ سارے میری آواز سن رہے ہیں اور آپ کو بالکل کلیرلی میری آواز آ رہی ہے تو آپ چیٹ ونڈو کے اندر نہ ایک دفعہ اوکے لکھ کے مجھے میسج کریں سارے جو سٹوڈنٹس ہیں تاکہ میں پھر جو انا وہ کلاس سٹارٹ کر سکوں ٹھیک ہے جی شہباز جی بالکل اوکے کے میسج مجھے آ رہے ہیں جی اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ سب کو میری آواز بھی سنائی دے رہی ہے اور سکرین بھی آپ کو نظر آ رہی ہے اوکے بیٹا شہباز جی تو بیٹا بغیر ٹائم زیادہ کی یہ ہم آج کے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم سٹارٹ کریں گے دوبارہ کمپیوٹر کی تعریف سے اگر آپ کو یاد ہو تو کمپیوٹر کو ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ کمپیوٹر ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو ہم سے ڈیٹا اور ہدایات بصول کرتی ہے ڈیٹا کو دی گئی ہدایات کے مطابق پروسس کرتی ہے اور ہمیں انفرمیشن ظاہر کرتی ہے اس مشین میں یہ خوبی بھی موجود ہے کہ یہ ڈیٹا کو بھی انفرمیشن کو بھی اور ہدایات جو تینوں چیزیں جس کے اوپر یہ بیس کرتی ہے ان کو محفوظ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے ڈیٹا وہ تمام ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ آڈیو ہوتی ہے وہ ویڈیو ہوتی ہے یاد ہوگا آپ کو چیپٹر نمبر وان میں ہم نے پڑا تھا کہ ڈیٹا کی ہمارے پاس جو بڑی اقسام ہیں وہ تین ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکسٹ کی صورت میں ڈیٹا ہوتا ہے ایمج کی صورت میں آڈیو کی صورت میں اور ویڈیو کی صورت میں ڈیٹا ہوتا ہے ٹیک ہے اور اگر ہم اس کو نیرولی ڈیفائن کریں تو آپ کو یاد ہوگا ہم نے چھے ٹائپس اس کی بیٹا پڑی تھی کہ ڈیٹا جو ہے وہ الفابیٹک ہے نومیرک ہے الفا نومیرک ہے آڈیو ڈیٹا ہے ویڈیو ڈیٹا ہے اور تصویری ڈیٹا ہوتا ہے ٹیک ہے تو اس قسم کا کوئی بھی ڈیٹا جب ہم پروائیڈ کرتے ہیں اپنے کمپیوٹر کو اور اس کے ساتھ جو بھی ہدایات اس کے اندر فیڈ کی جاتی ہیں یہ ہدایات اور ڈیٹا دونوں چیزیں ہم سے لیتا ہے اور اس ڈیٹا اور ہدایات کو پھر یہ پروسس کرنا شروع کر دیتا ہے کمپیوٹر اپنی مرضی سے ڈیٹا کو پروسس نہیں کرتا بلکہ جو ہدایات ہم اس کو دیتے ہیں انہی ہدایات کی روشنی کے اندر ہی وہ ڈیٹا کو پروسس کرتا ہے اور جب وہ ڈیٹا کو پروسس کر چکا ہوتا ہے تو وہی ڈیٹا چاہے وہ ٹیکسٹ تھا یا وہ حروف تحجی تھا وہ آڈیو تھا یا ویڈیو تھا وہی ڈیٹا جب پروسس ہو جاتا ہے تو وہ انفرمیشن میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس انفرمیشن کو کمپیوٹر ہمارے سامنے ڈسپلے کر دیتا ہے آؤٹپٹ کر دیتا ہے اگر تصویر ہے تو ہمیں سکرین پہ نظر آ جاتی ہے ٹیکسٹ ہے تو وہ بھی ہمیں سکرین پہ نظر آ جاتا ہے آواز ہے تو وہ ہمیں سپیکر میں سنائی دینا شروع ہو جاتی ہے تو یہ ڈیٹا ہدایات اور انفرمیشن ان تمام چیزوں کو محفوظ بھی کر سکتا ہے اور محفوظ کرنے کے لیے ڈیٹا کو پروسس کرنے کے لیے ڈیٹا کو انفرمیشن میں تبدیل کرنے کے لیے ہم اس کمپیوٹر جو ہے اس الیکٹرانک مشین کو استعمال کرتے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے بٹا آپ کو بتایا تھا کہ دو ہی بڑے مقصد جو ہے نا وہ کمپیوٹر کو استعمال کرنے کے ہیں ایک تو ڈیٹا کو ہائی سپیڈ کے اوپر پروسس کرنا اور بہت زیادہ مقدار کے ڈیٹا کو اچھے طریقے سے محفوظ کرنا یہ سب سے بڑے فیچرز تھے سب سے بڑے فائدے تھے کمپیوٹر سائنٹسٹس کے ذہن میں جب انہوں نے اس مشین کو بنانا شروع کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی بڑی مشین ہے ہر شعبے میں کام کر رہی ہے ہر جگہ موجود ہے تو اتنی بڑی مشین کے حصے کتنے ہوں گے تو اگر ہم دیکھیں تو اس کے صرف دو حصے ہیں ایک کو ہم ہارڈوئر کہتے ہیں اور ایک کو ہم سافٹوئر کہتے ہیں یہ حصے ایسے ہی ہیں جیسے انسان ہے تو انسان کے اندر بھی دو چیزیں ہی ہیں ایک اس انسان کے اندر اس کا سافٹوئر ہے اس کی روح ہے اس کی کمانڈز ہیں اس کا نالج ہے جو نظر نہیں آتا ہمیں اب انسان کے ذہن میں کیا علم ہے یہ کسی کو نظر نہیں آتا لیکن یہ ہمیں پتا ہے کہ اس کے سر کے اندر ایک چھوٹا سا دماغ ہے برین ہے اس کے ہاتھ ہیں اس کے پاؤں ہیں اس کی آنکھیں ہیں یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں لیکن اس دماغ کے اندر علم کیا ہے اس جسم کے اندر جو روح ہے اس کا ہمیں نظر نہیں آتی بلکل اسی طرح کمپیوٹر کے بھی دو ہی حصے ہیں ایک کو ہم ہارڈ ویر کہتے ہیں اور ایک کو ہم سافٹوئر کہتے ہیں جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ جو ہارڈ ویر ہے یہ کمپیوٹر کے وہ تمام حصے ہیں جنہیں ہم چھو سکتے ہیں جن کا کوئی نہ کوئی والیوم ہوتا ہے یہ کمپیوٹر کے ہارڈ ویر کہلاتے ہیں اور جو ہمارے پاس کمپیوٹر کے سافٹوئر ہیں یہ بیٹا آپ کی بک کا پیج میں نے آپ کے سامنے شو کر دیا ہے جو کمپیوٹر ہارڈ ویر اور سافٹوئر والا پیج ہے مجھے یاد نہیں رہا کہ پیج نمبر آپ کو میں لکھوا دیتا لیکن اگر نوریز جو ہے وہ بیٹا یقیناً کلاس میں موجود ہے تو نوریز بیٹا جو ہے وہ بک کا پیج نمبر بتائے گا جی کہ یہ کون سا بک کا پیج نمبر ہے ٹھیک ہے بچے آپ چیٹ وینڈو میں بیٹا لکھ دیں تو میں پھر یہاں پہ بچوں کے سامنے بتا دوں گا کہ یہ پیج نمبر تھرٹی نائن ہے شاباش بیٹا بہت اچھے جی اسی طرح بیٹا آپ نے وقت کو ضائع کیے بغیر اور پڑھنے والے بچوں کی طرح آپ نے بیہیو کرنا ہے اور ان کلاسز کو اس وقت کو ضائع نہیں کرنا آن لائن کلاسز کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ ہمارا طریقہ کار چینج ہوا ہے ٹھیک ہے نا تو اس پینڈیمک سیچویشن کے اندر آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہیں اور میں اپنی جگہ پر بیٹھ کر جو ہے وہ آپ کو پڑھا رہا ہوں ہمارا پڑھنے اور پڑھانے کا سلسلہ معطل نہیں ہونا چاہیے ہمارا صرف انٹریکشن جو ہے ہمارا انٹریکشن جو ہے وہ ورچول ہو جائے گا آپ اپنی سپیس پر بیٹھ کے اور میں اپنی سپیس پر بیٹھ کے جو ہے وہ آپ کو ٹیچ کروں گا جی تو پیج نمبر تھرٹی نائن ہے جی کمپیوٹر ہارڈ ویر اور سافٹ ویر کی ڈیفینیشن اور پیج کا اکس جو ہے یہ اس وقت آپ کے سامنے ہے بیٹھا یہاں سے آپ کو کلیرلی فرق کا پتہ چل جائے گا کہ کمپیوٹر کے تمام جو آلات ہیں جو حصے ہیں جو کمپیوٹر کے پارٹس ہیں جو مرعی مرعی سے مراد ہوتا ہے جو فیزیکل آلات ہوتے ہیں مثال کے طور پر مونیٹر ہے کی بورڈ ہے ہارڈ ڈسک ہے جن کو ہم چھو سکتے ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں یہ سارے کے سارے کمپیوٹر ہارڈ ویر کہلاتے ہیں اور کمپیوٹر ہارڈ ویر کے علاوہ کمپیوٹر کے اندر جو پروگرامز ہم فیڈ کرتے ہیں جو سافٹ ویر اس کے اندر چال رہے ہوتے ہیں جو پروگرامز ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر پر پروسیسنگ کرتے ہیں آپ کا کمپیوٹر اس میں مائک بھی لگا ہوا ہے آپ کے موبائل میں آپ کے موبائل میں LCD بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن اگر آپ نے صرف ویٹس ایپ کو انسٹال نہیں نہ کیا ہوا تو آپ کسی دوسرے بندے کو ویٹس ایپ کے اوپر میسج نہیں کر سکتے تو اب آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس انڈرویڈ فون بھی ہے سارا کچھ ہے لیکن ویٹس ایپ کا سافٹ ویر نہیں ہے اب ویٹس ایپ کسی پرزے کا نام نہیں ہے کسی ہارڈ ویر کا نام نہیں ہے لیکن پروگرامز جو ہوتے ان کی بھی ایک اپنی حیثیت ہے بغیر سافٹ ویر کے ہارڈ ویر نہیں چل سکتا اور بغیر ہارڈ ویر کے جو ہے وہ سافٹ ویر بھی نہیں چل سکتا ٹھیک ہے جی تو اس طرح یہ بات ذہن میں رکھتے ہوئے ایک تھوڑا سا جو ہے نا وہ فرق آپ کے ذہن میں آنا چاہیے میرا خیال ہے یہ فرق میں پہلے بتا بھی چکا ہوں اور اگر آئندہ اگلے چپٹر میں یا اس کے اندر آئے گا تو ہم اس کو مزید واضح کر لیں گے کمپیوٹر ہارڈ ویر اور کمپیوٹر سافٹ ویر اب ہم بات کرتے ہیں کہ کمپیوٹر کے فنکشن جو ہے نا یہ کیا ہے یہ سلائیڈ میں نے اپنے پاس سے بنائی ہے یہ آپ کی بک میں شامل نہیں ہے لیکن آسان بات ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کمپیوٹر کی تعریف ہم نے کی یہ یہ اس کی تعریف ہے دیکھیں آپ کے سامنے اور اسی تعریف کو میں نے چار حصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا تو چار حصوں میں جب میں نے ڈیوائیڈ کیا تو مجھے نظر آیا کہ کمپیوٹر ایک تو ہم سے ڈیٹا اور ہدایات لیتا ہے جسے ہم انپوٹ کہتے ہیں پھر وہ اسی ڈیٹا کو دی گئی ہدایت کے مطابق پروسس کرتا ہے جسے ہم پروسیسنگ کرنا کہلاتے ہیں پھر وہ انفرمیشن جو بناتا ہے وہ ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے اسے ہم آؤٹپوٹ کرنا کہلاتے ہیں اور پھر اسی طرح میں نے کہا کہ یہ ڈیٹا کو انفرمیشن کو اور ہدایات کو محفوظ بھی کر سکتا ہے تو اس چیز کو ہم جو ہے وہ سٹوریج کہتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں نا تو کمپیوٹر ہمارے سامنے چار فنکشن پروائیڈ کر رہے ہیں چار فنکشن پرفارم کر رہے ہیں سوری انپوٹ پروسیس آؤٹپوٹ اور سٹورنگ یہ چار قسم کے پروسیس جو ہیں وہ کمپیوٹر کے اندر یا کمپیوٹر کے جو فنکشنز ہیں وہ کہلاتے ہیں اب ان چاروں فنکشنز کو کرنے کے لیے کمپیوٹر کے پاس مختلف قسم کے ہارڈ ویئر موجود ہیں مثلا وہ سارے ہارڈ ویئر جن کی مدد سے یہ انپوٹ دیتا ہے وہ ہمارے پاس انپوٹ آلات کہلاتے ہیں ٹھیک ہے وہ سارے سافٹ ویئر یا ہارڈ ویئر جن کی مدد سے یہ جو ہے وہ آؤٹپوٹ دے گا وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آؤٹپوٹ آلات کہلائیں گے اور وہ سارے کے سارے آلات جن کی مدد سے یہ ڈیٹا کو سٹور کرتا ہے انہیں ہم سٹورج آلات کہتے ہیں جو ہم نے کل والے لیکچر میں پڑے تھے اور ہم نے پڑا تھا کہ سٹورج جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے جو پرائیمری میموری تھی وہ ریم اور روم پر مشتمل ہے اور جو سکینڈری سٹورج ہم نے کل پڑا تھا اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہارڈ ویر بھی ہے سوٹ ویر بھی ہے اور ہمارے پاس ڈیفرنٹ قسم کے دوسرے ڈیوائسز بھی موجود ہیں آج کی ہماری جو نیکسٹ ڈسکیشن ہوگی کہ ہم بات کریں گے کہ انپٹ کے آلات جو ہیں وہ کون کون سے ہیں ٹھیک ہے جی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو دکھاتا ہوں جی کہ انپٹ آلات ہمارے پاس کون کون سے ہیں پھر اس کے بعد ہم آگے موو کرتے ہیں یہاں پر میں آگیا جی تو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ہمارے بک کیا یہ پیچھ نمبر تھا جی تو اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ ہمارے بک کیا یہ پیچھ ہی ہے کہ ہمارے پاس انپوٹ آلات جو ہیں وہ کون سے آلات ہوتے ہیں ایسے آلات جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا اور ہدایات مہیا کرتے ہیں یہ بھی آپ کا پیش نمبر تھرٹی نائن ہی ہے ٹھیک ہے جن کی مدد سے ہم کمپیوٹر کو ڈیٹا اور ہدایات فراہم کرتے ہیں ایسے تمام آلات کو جو ڈیٹا اور ہدایات کو پہنچاتے ہیں سی پی او تک یہ سارے آلات جو ہیں مشترکہ طور پر انپوٹ آلات کہلائیں گے اچھا ان کے دو کام ہوتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیے گا ایک کام اس کا یہ ہوتا ہے کہ یہ ہم سے ڈیٹا اور ہدایات کو وصول کرتے ہیں اور دوسرا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ اس انپوٹ کو زیرو اور ون میں تبدیل کر کے سی پی او کو بھیجتے ہیں آپ نے یقینی طور پر میرے سٹوڈنٹس کو تو مجھے یاد ہے کہ میں یہ بات سمجھائی تھی اور دوسری کلاس ہے انہوں نے بھی یقینی طور پر یہ بات سمجھی ہوگی شروع میں کہ کمپیوٹر صرف صفر اور ایک میں ڈیٹا کو وصول کرتا ہے اور صفر اور ایک کی صورت میں ہی وہ ڈیٹا کو جو ہے نا وہ اپپوٹ کرتا ہے یعنی آپ سمجھیں نا آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کی بورڈ لگا ہوا ہے اگر آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ کی بورڈ لگا ہوا ہے تو جب ہم اے کو پریس کرتے ہیں تو تار کے اندر اے تو نہیں جاتا کیوں جی ایسے یہ نا اب تار کے اندر کیا جا رہا ہے تار کے اندر جو ہے وہ سگنلز جاتے ہیں جن کو ہم صفر اور ایک کے ذریعے ریپریزنٹ کرتے ہیں تو کمپیوٹر کی جو اپنی زبان ہے یہ آپ نے میت کے بھی کسی لیکچر میں پڑا ہوگا اور آپ نے اپنی پری انٹر کلاسز میں بھی میٹرک میں نائنٹھ میں یا جنرل ڈسکشن میں یہ آپ نے بات آپ کے لیے نئی نہیں ہوگی کیوں جی کیا کہتے ہیں آپ ذرا چیٹ پندوں میں مجھے بتائیں آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ کمپیوٹر صرف جو ہے وہ صفر اور ایک کی زبان کو ہی سمجھتا ہے شاہ باش جو لوگ اس بات کو جانتے ہیں وہ مجھے چیٹ ونڈو میں میسج کریں گے جی کہ یس سر ہمیں یہ پتا ہے کہ واقعا ہم نے اس بات کو ہم پہلے جانتے ہیں کہ کمپیوٹر صفر اور ایک کی صورت میں ہی انپٹ لیتا ہے اور صفر اور ایک کی صورت میں ہی ہمیں آؤپٹ دیتا ہے ٹھیک ہے نا شاہ باش سارے بچے ماشاءاللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں پتا ہے یس سر یس سر کا اور ایک بچہ کہہ رہا ہے جی کلاس نائن میں ہم نے جب پڑا تھا تو وہاں میں یہ پتا چل گیا تھا ٹھیک ہے شاہ باش بیٹا بہت اچھے آپ کو کافی ساری باتیں یاد ہیں تو اب یہ انپٹ جو آلہ ہوتا ہے نا یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لیں اپنے دماغ میں کہ اس نے دو کام کرنے ہیں ایک تو ہم سے ڈیٹا اور ہدایات کو وصول کرنا ہے ہماری زبان میں یعنی دیکھو کی بورڈ کے اوپر اے لکھا ہوا ہے اے کو ہم جانتے ہیں ہم اے لکھنا چاہتے ہیں میں دبا دیتے ہیں ٹھیک ہے اور لیکن کمپیوٹر جو ہے وہ اے کو نہیں جانتا ٹھیک ہو گیا تو کمپیوٹر کو وہ صفر اور ایک کی صورت میں سگنل بھیجتا ہے اور ہم سے جو ہے وہ اے کی صورت میں یعنی جو ہماری زبان ہے اسی زبان کے اندر وہ انپٹ لیتا ہے تو جو بھی انپٹ آلہ ہوتا ہے یہ نیچے کافی سارے آلات لکھے ہوئے ہیں شاباش کتنے آلات ہیں جی یہ ٹوٹل بھلا آٹھ آلات لکھے ہوئے ہیں اس میں سے کون سا ایسا آلہ ہے جس کو آپ میں سے سٹوڈنٹس نہیں جانتے شاباش اس کا نام لکھیں گے پھر میں اس کے بارے میں بھی بتاؤں گا اور اس کی تصویر بھی آپ کو دکھاؤں گا جی ہاں جی ظاہر ہے میت کے اندر بیٹا چپٹر آتا ہے تو وہاں پر سار عثمان نے بھی آپ کو بتایا ہوگا میت کے اندر ایک سنائی کے نظام کا چپٹر آتا ہے بیس ٹو کا وہاں پر سار نے یقیناً بتایا ہوگا جی بیٹا آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ میں سے کون سا ایسا انپوٹ آلہ ہے جس کو آپ نے نہیں دیکھا تو پھر میں جو ہے نا اس کی پکچر آپ کو دکھا ہوں گا جی کی بورڈ ہے ماوس ہے تیسرا سکینر لکھا ہوا ہے اگر آپ سے ریڈ نہیں کیا جا رہا تو چوتھا جو ہے یہ جائسٹک لکھا ہوا ہے پانچوں ٹچ سکرین ہے چھتا جو ہے وہ ڈیجیٹل کیمرہ ہے ساتھویں لائٹ پین ہے اور جو آٹھویں ہیں یہ مایکرو فون ہے ٹھیک ہے جی تو یہ وہ آلات ہیں جو انپوٹ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی آلات ہوں گے بار کوڈ ریڈر ایک ہوتا ہے آپ کسی سٹور پہ جاتے ہیں نا تو اس نے وہ ایک ٹارچ نمہ ایک آلہ پکڑا ہوتا ہے وہ کسی بھی شے کے اوپر جب اس کی لائٹ لگاتا ہے تو ایک آواز سی جنریٹ ہوتی ہے اور وہ اسے ریڈ کر لیتا ہے کہ جی اس کا نام کیا ہے اور اس کی پرائیس کیا ہے ٹھیک ہے وہ بھی انپوٹ آلہ ہوتا ہے اسی طرح ڈیفرنٹ انپوٹ آلے ہیں جی تو پہلا تو آیا جی کہ ہم چلیں جی ہم ایسے کرتے ہیں کہ ساروں کی تصویریں آپ کو دکھا جاتے ہیں تاکہ آپ پریشان نہ ہو لیکن زیادہ تر لوگ چوتھے نمبر کو کہہ رہے ہیں کہ جائسٹک کیا ہوتا ہے جائسٹک جو آلہ ہوتا ہے نا بیٹے یہ ہوتا ہے ہمارے پاس گیمنگ کھیلنے کے لیے نا آپ گیم کے اوپر جب جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہینڈل سار جو لگا ہوتا ہے نا وہ جائسٹک کہلاتا ہے اسے کی بورڈ کے ساتھ بھی ہم اٹیج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ جائسٹک کی کتنی ہی تصویریں آپ کے سامنے آ گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو ہے یہ جائسٹک ہے ٹھیک ہے جی جس کو ہم گیمنگ کے لیے جو پرانا ورجن تھا وہ اس کا یہ والا تھا ٹھیک ہے اب جو اس کے اوپر بٹن لگے ہوتے ہیں اور آپ پوش بھی کر سکتے ہیں اس سے کے ذریعے جو ہے نا وہ گیم پلے کے لیے ہم اسے استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہے جی کہ پانچما کہتے ہیں جی ایک بچے نے لکھا ہے کہ پانچما آلہ کون سا ہے تو پانچ نمبر پہ لکھا ہوا ہے جی ٹچ سکرین تو بیٹا یہ تو موبائل کی جو ٹچ سکرین ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اب ہم سکینر کی تصویر دیکھتے ہیں یہ شاید سکینر کو بھی آپ نہ جانتے ہوں تو ہم سکینر کی تصویر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں مٹا یہ فوٹوکاپی کی طرح کا مشین کی یہ ہوتی ہے سکینر جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی تصویر ہے ہمارے پاس کوئی پیج ہے وہ ہم کمپیوٹر میں داخل کر دیں کوئی تصویر ہم کمپیوٹر میں داخل کر دیں تو یہ سکینر کے پیج کے ذریعے جو ہے وہ ہم سکینر کے اوپر اس تصویر کو رکھ دیتے ہیں اور اس تصویر کو جو ہے وہ ہم کمپیوٹر سکرین کے اوپر دیکھ لیتے ہیں اگلی آپشن تھی ہمارے پاس ہے ڈیجیٹل کیمرہ اس کو بھی ہم دیکھ ہیں ڈیجیٹل کیمرے کو بھی آپ بیٹا جانتے ہیں آج کل ہر موبائل میں لیپ ٹاپ میں آپ کو کیمرہ نظر آتا ہے اسی طرح یہ جو کیمرہ ہے جو آپ کے لیپ ٹاپ میں لگا ہوا ہے یا آپ کے پین میں لگا ہوا ہے یا کہیں بھی اگر اگر ہم اس کو پین کیمرہ بھی دیکھیں تو آپ دیکھیں بہت سارے ایسے پینز ہوتے ہیں جن کے اندر کیمرہ موجود ہوتا ہے تو اصل میں آپ اس ڈیجیٹل کیمرہ کو کیمرہ ہی سمجھیں ٹھیک ہے تو جو کیمرہ کی ڈیوائیس ہے یہ بھی ہمارے پاس انپوٹ ڈیوائیس ہے شاباز بیٹا ایک بچے نے پوچھا جی کے لائٹ پین کیا ہوتا ہے لائٹ پین ہم دیکھ لیتے ہیں جی لائٹ پین بیٹا یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے آپ کمپیوٹر کو ہینڈ ریٹن سکرپٹ اگر دینا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہم سکرین کے اوپر لکھیں تو وہ کمپیوٹر میں داخل ہو جائے تو ایسی صورت کے لیے جو ڈیٹا یا جو انپٹ ڈیوائیس استعمال کیا جاتا ہے وہ لائٹ پین کہلاتا ہے یہ دیکھیں آپ کو پہلی پکچر کے اندر نظر آ رہا ہوگا کہ ایک بندے نے یہ کمپیوٹر ہے اور یہ اس کے ساتھ ایک ارتار والا پین جڑا ہوا ہے اور یہ یہی سے سکرین کے اوپر جو لکھتا ہے یا جس کو ٹچ کرتا ہے تو وہ کمپیوٹر اس کو انپٹ کے طور پر وصول کر لیتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ لائٹ پین بھی ایک انپٹ دینے والا آلا تھا اب تو آپ کو پتہ ہے ٹچ سکرین آ گئی ہے ٹچ سکرین کے ساتھ بھی ایک وہ کچھ ٹیبلٹس کے ساتھ نہیں آپ کو ایک سٹائلس ملتا اسے ہم سٹائلس کہتے ہیں پورا نام اس کا پین سٹائلس ہے لیکن ہم اس کی بجائے اپنی جو ہاتھوں سے ہی اس کو یوز کر لیتے ہیں لیکن پروپر ڈیوائیس جو ہوتا ہے وہ پین سٹائلس ہوتا ہے جیسے کہ یہ والی پکچر آپ کے سامنے آئیے دیکھیں اب یہ جس کے ذریعے انپٹ وغیرہ ہم دے رہے ہیں اسے سٹائلس بھی کہتے ہیں اور پین سٹائلس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ لائٹ پین آپ کو نظر آ رہا ہے اس کی تصویر دیکھیں آپ یو ایس بی کی طرح کی کیبل بنی ہوئی ہے یہ آپ کے کمپیوٹر کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی لائٹ پین بھی ہو گیا جی موبائل بھی ہو گیا اور جوائیس ٹک بیٹا زہیب میں پہلے بتا چکا ہوں میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں جی جوائیس ٹک کو جوائیس ٹک گیم کھیلنے والا ڈیوائس ہوتا ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ہے جی جوائیس ٹک جس کے اندر گیمنگ ڈیوائس ہے یہ بیسیکلی یہ دیکھیں جی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ آپ جو گیمز بغیرہ کھیلتے ہیں نا ان گیمز کے اوپر جو ہے وہ ہم اسے یوز کرتے ہیں جوائیس ٹک کو گیمنگ ڈیوائس کے طور پر ٹھیک ہے جی ہاں بیٹا سنا آپ نے پہلی دفعہ ہوگا رفیق آپ کہہ رہے ہیں لائٹ پین کو لیکن ہمیں یوز کرتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں ہماری زندگی میں کہ جو ہم نے دیکھی بھی ہوئی ہیں ان کو استعمال بھی ہم نے کیا ہوا ہے یا استعمال ہوتے بھی ہم نے دیکھا ہوا لیکن ہمیں ان کے نام کا نہیں پتا اب یہ یہ ڈیوائس جو ہے یہ تو جوائیس ٹک ہو گئی نا اب یہ دیکھیں ایک یہ ڈیوائس آئی ہے یہ میرا نہیں خیال کہ آپ میں سے کسی نے اس کو نہ دیکھا ہو یہ جوائیس ٹک کا نیا نئی شکل ہے اسے جوائی پیڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ذریعے لوگ پلی سٹیشن کے اوپر گیمز کھیلتے ہیں یا اس کو کمپیوٹر کے ساتھ بھی اٹیج کیا جاتا ہے بیٹر گیم ایکسپیرینس کے لیے اگر آپ زیادہ اچھے طریقے سے چاہتے ہیں کہ پلیئر آپ کے کنٹروری کی بورڈ ماؤس سے زیادہ اچھے طریقے سے نہیں نہ کھیلی جاتی تو آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی میرے میرے پاس اپنے پلیئر کا کنٹرول زیادہ بہتر طریقے سے ہو آپ ٹی وی ڈراماز وغیرہ میں دیکھتے ہوں گے موویز میں دیکھتے ہوں گے ٹی وی کی ایڈورٹائزمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی ڈیوائس لے کے بندہ ایل سی ڈی کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے اور گیم کو پلی کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ بھی ہمارے پاس اب اس کا نام جوائے سٹک نہیں ہے یہ جوائے پیڈ ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور بھی ڈیفرنٹ قسم کے ڈیوائسز ہیں چلیں جی ہم ماؤس کو دیکھتے ہیں ماؤس کو تو سب نے سنا ہوئے نا یہ دیکھیں جی ماؤس تو ہم نے سب نے دیکھا بھی ہوئے اور ماؤس کو ہم نے سب نے سنا بھی ہوئے یہ دیکھیں ٹچ سکرین بھی ہو گیا مایکرو فون کا بھی پتا ہے نا آپ لوگوں کو کہ مایکرو فون یہ والا ماؤس نہیں ہے ہم ماؤس ڈیوائس کی بات کر رہے ہیں یہ والا ماؤس جو ہے وہ ہم دیکھنا چاہ رہے تھے اب دیکھیں ماؤس کو تو آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوا ہے لیکن ایک ماؤس جیسا اور ڈیوائس ہوتا ہے کیا نام تھا اس کا ٹریک بول ٹریک بول ٹریک بول کو دیکھیں میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹریک بول یہ دیکھیں اس کا نام بھی شاید آپ نے نہیں سنا یہ الٹا ماؤس ہے آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ماؤس کو آپ نے الٹا رکھ دیا یہ دیکھیں یہ آئی بی ایم کے کمپیوٹر یا پرانے لیپ ٹاپ کے اوپر یہ بنا ہوتا ہے یہ بیٹا ماظور جو افراد ہوتے ہیں جو لوگ ماؤس کو موو کرنے میں تھوڑی دکت فیل کرتے ہیں یہ ماظور لوگ جو ہوتے ہیں ان کے لیے یہ ایک سپیشل انپوٹ ڈیوائس ہے اسے جائے ٹریک بال کہتے ہیں اس کی بال اوپر کر دی جاتی ہے بال کو انگلیوں کے ذریعے گھمایا جاتا ہے اور یہ دیکھیں گے آپ کو بٹن نظر آ رہے ہوں گے لیفٹ پہ بھی بٹن ہے اور رائٹ پہ بھی بٹن ہے اب یہ ماؤس کا آلٹرنیٹو ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ماظور ہوتے ہیں یا بعض جگہ پہ اس کا نارمل روٹین میں بھی استعمال ہوتا ہوگا لیکن اس کی جو ہسٹری ہے وہ یہی ہے کہ جو ڈیسیبل لوگ ہیں ان کے لیے یہ ٹریک بال کے نام کا انپوٹ ڈیوائس جو ہے یہ بنایا گیا ہے پرانے جو لیپ ٹاپ ہوتے تھے ان کے اوپر یہ بنا بھی ہوتا تھا ٹھیک ہے نا تو اس طرح یہ کافی سارے انپوٹ ڈیوائسز ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ کچھ اور بھی انپوٹ ڈیوائسز اگر آپ کو نظر آئیں تو آپ نے ان کے نام جو ہے نا وہ یاد کرنے کی کوشش کرتی ہے ہم لکھتے ہیں جی یہاں پہ انپوٹ ڈیوائسز تو یہ دیکھتے ہیں جی کیا کیا نام ہمارے سامنے آتے ہیں یہ ایک بہت بڑی پکچر آئی ہے جی اس کو دیکھتے ہیں دیکھیں جی اس میں سب سے پہلے کی بورڈ ہے اس کے بعد یہ ماوس آیا ہے ریموٹ کنٹرول جو ہے جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے ریموٹ کنٹرول جو ہے یہ بھی ایک انپوٹ آلا ہے اسی طرح جائسٹک کا نام آیا ٹچ سکرین آیا سکینر آیا یہ گرافک ٹیبلٹ ہے لائٹ پین ہے کیمرہ ہے اور مایکرو فون ہے یہ سارے ہمارے پاس ڈیفرنٹ انپوٹ ڈیوائسز ہیں یہ میں نا گرافک ٹیبلٹ بھی آپ کو لکھاتا ہوں یہ آج کل استعمال ہوتی ہے اور میں پلان کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس کو خریدوں گا اور یہ بھی بڑی اہم چیز ہے جی آج کل یہ دیکھیں جی آپ جیسے ہم سکرین کے اوپر بچوں کو میتھ اگر کروانا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی میں لکھوں وہ سکرین کے اوپر شیئر ہو جائے جیسے آپ کو سلائیڈز نظر آتی ہیں نا اسی طرح آپ کو اس کے اندر جو ہے وہ ڈیفرنٹ جو چیزیں ہیں وہ نظر آئیں جو میں لکھوں جو میں لکھتا جاؤں وہ بھی آپ کو سکرین کرو جیسے میتھ سمجھانی ہو اگر یوٹیوب کے اوپر پیڈ سا ہے اور اس کے اوپر یہ مجھے ایک پینسل مل جائے گی جو کچھ میں یہاں لکھوں گا وہ بچوں کو سکرین کے اوپر ایسے ہی نظر آئے گا جیسے وائٹ بورڈ کے ساتھ لکھا جا رہا ہے تو یہ بھی بڑی ایک زبردست انپٹ ڈیوائس ہے اسے گرافک ٹیبلٹ کہتے ہیں میرا خیال ہے کافی سانوں کی شکلیں میں نے اب آپ کو دکھا دی ہیں باقی شکلیں آپ خود دیکھ لیں گے اور انپٹ آلات کے بارے میں جو ہماری بک میں ہیں بیٹا وہ تو ہم نے کرنے ہی کرنے ہیں لیکن اچھا سٹوڈنٹ وہ ہوتا ہے جو بک سے زیادہ کام کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو ہماری بک میں تو جو پہلا ڈیوائس ہے وہ ہمارے پاس کی بورڈ ہے ٹھیک ہے اور کی بورڈ کے بعد ہمارے پاس جو ڈیوائس آتا ہے وہ ہمارے پاس ہے ماؤس ہے تو اب ہم اگر کی بورڈ کو ڈسکس کریں تو سب سے پہلا سب سے بنیادی آلہ جو ہم یوز کرتے ہیں کمپیوٹر کے ساتھ انپٹ دینے کے لیے وہ ہمارے پاس ہے کی بورڈ ٹھیک ہے کی بورڈ انیس سو ستر میں ایجاد ہوا تھا یہ ٹائپ رائٹر کی شکل کا ہوتا ہے اور اس کے اوپر ایک سو دو یا ایک سو چار کیز ہوتی ہیں سٹینڈر جو کی بورڈ ہے نا بیٹا اس کے اوپر ایک سو چار یا ایک سو دو اگر آپ کو ماروزی میں سوال آتا ہے اور اس میں آپشن لکھی ہوتی ہے کہ کی بورڈ میں کتنی کیز ہیں اگر ان دونوں میں سے کوئی آپشن وہاں پر موجود ہے ایک سو دو یا ایک سو چار تو آپ اسے وہاں پر سیلیکٹ کریں گے ٹھیک ہے تو سٹینڈر جو کی بورڈ ہے ویسے تو آپ کو پتا ہے ایسے بھی کی بورڈ آئے ہیں جن کے اوپر بہت زیادہ بٹن بنے ہوئے ہیں جنہیں ملٹی میڈیا کی بورڈ کہتے ہیں اگر ہم یہاں پر کی بورڈ کی پچر دیکھیں گے اور اس کے ساتھ میں ملٹی میڈیا کا لفظ لکھنوں تو آپ دیکھو گے کہ بہت زیادہ بٹنوں والے کی بورڈ آپ کو نظر آئیں گے اب یہ دیکھیں یہ والا جو کی بورڈ آئے یہ بزار میں مل بھی جاتا ہے اس کے اوپر اگر ہم بٹن گننے شروع کر دیں تو ظاہر ہے یہ ایک سو چار والا تو نہیں ہے لیکن اس نے کیا لکھا ہے کہ ایک سو چار اس کے اوپر ریگولر کیز ہیں اور بارہ اس کے اوپر جو ہیں وہ ملٹی میڈیا کی کیز جو ہیں وہ موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے کیز جو ہیں وہ اس کی نظر ہمیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے نا تو لیکن جو سٹینڈرڈ کی بورڈ ہوتا ہے جو ہماری بک میں جس کے بارے میں لکھا ہوئے جس کا تعرف ہماری کتاب ہمیں کروارہی ہے وہ کی بورڈ ایسا کی بورڈ ہے کہ جس کے اوپر ایک سو دو یا ایک سو چار بٹن جو ہیں نا وہ موجود ہوتے ہیں اس کی بورڈ کی آج ہم تفصیل بھی دیکھیں گے یہ ہماری آخری سلائیڈ ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے یہ والی ہماری سلائیڈ ہے جس کو میں تھوڑا سا سمال کر لیتا ہوں یہ ہمارے پاس کی بورڈ ہے اور اگر آپ کے پاس کی بورڈ موجود ہے تو ان کی بورڈ کے جو حصے ہیں ان حصوں کو اب آپ نے دھیان سے سمجھ لینا ہے اس کے اوپر ایف ون سے لے کر ایف ٹویلیف تک جو کیز ہوتی ہیں انہیں ہم فنکشن کیز کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اسی طرح سپیشل کیز اس کے اوپر موجود ہوتی ہیں کیپس لوگ کی نم لوگ کی یہ جو تصویر میں نے آپ کے سامنے شو کی ہے اس تصویر کے اندر جو ہے نمیرک پیڈ نہیں ہے جس کے اوپر آپ کے پاس پورا وان ٹو تھری ایک پورا پیڈ ہوتا ہے آپ کے کی بورڈ کے رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے وہ والا پورشن اس کے اندر موجود نہیں ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں اس میں الفہ بیٹک کیز ہیں اے سے لے کر زیڈ تک وان ٹو تھری کی کیز بھی موجود ہوتی ہیں اس کے اندر آٹھ بٹن وہ ہوتے ہیں جن کی مدد سے ہم کرسر کو کنٹرول کرتے ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ایرو ہیں چار ایروز ہیں اور چار بٹن یہ ہیں ہوم کا اینڈ کا پیج ڈاؤن کا اور پیج اپ کا یہ سارے سکرین نیویگیشن کیس کیلاتی ہیں اب آپ نے اچھے طریقے سے پڑھ لینے ہیں دیکھ لینے ہیں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ جو ہمارا نیکسٹ ویک میں جب ہمارا لیکچر ہوگا تو اس وقت ہم جو ہے وہ کی بورڈ سے آگے ماوس اور جو دوسرے انپٹ آلات ہیں ان کے اوپر جو ہے نا وہ ہم بات کریں گے بٹا اگر کسی بچے کا کوئی بھی سوال ہے آج کے لیکچر کے حوالے سے یا تو وہ ابھی پوچھ سکتا ہے میں آپ کے سامنے تقریباً دو سے تین منٹ موجود ہوں یہ سوال آپ کا اگر کوئی ہے تو آپ چیٹ وینڈو میں لکھ دیں اتنی دیر میں میں آج کا جو لیکچر ہے اس کو سمارائز کر دیتا ہوں آج ہم نے بات شروع کی تھی کمپیوٹر سے کہ کمپیوٹر ہمارے پاس ایک ایسی الیکٹرانک مشین ہے جو ڈیٹا کو پروسس کرتی ہے اور وہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ دی گئی ہدایات کے مطابق ڈیٹا کو پروسس کرتی ہے جب ڈیٹا پروسس ہو چکا ہوتا ہے تو وہ انفرمیشن کی شکل میں ہمیں واپس کر دیتی ہے ڈیٹا اور ہدایات کمپیوٹر میں داخل کرنے کا جو عمل ہے وہ انپوٹ کا عمل کہلاتا ہے اور انپوٹ جو ہوتی ہے بیٹا اس کو داخل کرنے کے لیے جن آلات کی مدد سے ہم انپوٹ داخل کرتے ہیں انہیں ہم انپوٹ آلات کہتے ہیں جن کے اندر ہم نے کافی ساری جو ہیں وہ انپوٹ آلات کی تصویریں دیکھی ہیں کی بورڈ ہے اس میں ماوس ہے لیکن ہم نے سکینر کو بھی دیکھا ہم نے جائے سٹک کو دیکھا لائٹ پین کو دیکھا گرافک ٹیبلٹ کو دیکھا اسی طرح ٹریک بال کو ہم نے دیکھا جائے پیڈ کو ہم نے دیکھا یہ سارے ڈیفرنٹ انپوٹ آلات ہیں جو ڈیفرنٹ حالات کے اندر جو ہیں وہ استعمال ہے کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھا اور کی بورڈ کے بارے میں ہم نے ترسطہ تفصیل کے ساتھ پڑھا اور باقی ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتا دیئیں بیٹا انپوٹ آلات کا جو سوال ہے یہ کبھی کبھی لانگ کے اندر آتا ہے تو اس وقت آپ نے مختصر طور پر یہ سارے جو آلات ہیں ان کو آپ نے بیان کرنا ہوتا ہے پیپر میں لانگ کے طور پر آ جاتا ہے انپوٹ آلات پر نوٹ لکھیں جب سوال آئے گا انپوٹ آلات پر نوٹ لکھیں تو اس وقت پھر آپ نے انپوٹ کی تعریف کر کے آلات کی تعریف کر کے تو آپ نے جتنے بھی آلات آپ کے ذہن میں آگئے کی بورڈ آگیا ماوس آگیا چار چار پانچ پانچ لائنیں آپ اس کے بارے میں لکھیں گے لیکن اگر شارٹ کوئسچن آئے گا تو پھر کسی بھی آلے کے بارے میں پوچھا ہوگا کی بورڈ سے کیا مراد ہے ٹھیک ہے اسی طرح ماوس پر ہم کس طرح سے کام کرتے ہیں یا جوائسٹک کس لیے استعمال ہوتا ہے سکینر کا استعمال لکھیں تو اس طرح شارٹ کوئسچن کی صورت میں بھی یہ کوئسچن جو ہے وہ پیپر میں آ سکتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تھینکیو بہت شکریہ اچھی پارٹی سپیشن رہی اور تقریباً کتنے سٹوڈنٹس اس وقت کلاس میں موجود ہیں میں دیکھتا ہوں کل میں نے دیکھا تھا تو آپ لوگ اٹھارہ یا بیس تھے آج الحمدللہ چھبیس اور اٹھائیس لوگ جو ہیں وہ اس وقت کلاس کے اندر موجود ہیں تھینکیو ویری مچ بیٹا باقی لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو سٹوڈنٹس اس لیکچر کو کسی بھی وجہ سے مس کر چکے ہیں وہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہ ریکارڈنگ میرے چینل پہ موجود ہوتی ہے آپ وہاں سے بھی ان کو دیکھ سکتے ہیں تھینکیو ویری مچ بیٹا بہت شکریہ اللہ حافظ جی